بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدایفتہ مجرم یہ محمد نواز شریف کل ان کے ویز ایکسٹینشن کی درخواست مصرد ہوئی اس کے بعد چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہیں بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں چوبیس اٹھائیس گھنٹے گزر چکے ہیں نون لیگ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے شریف خاندان کی بیچینی بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اگر ان کی ٹرب تو پاکستان آکے کیونکہ انہوں نے ائرپورٹ سے ہی گریفتار ہونا ہے جیل جانا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور نون لیگ کے اپنے اندر جو ان کی میٹنگ ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نون لیگ میں پہلے یہ خدشہ تھا اور خطرہ تھا کہ اگر مریم اور نواز اس کا بیانی ہے چلتا رہا تو مسلم لیگ نون کو الیکشن سے پہلے توڑ دیا جائے گا توڑوا دیا جائے گا مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی مختلف طرح کی سوچ ہے ایک سوچ یہ ہے جو کہ خود نون لی کے اپنے اندر سے ہے جو دو ماہ پہلے تارک عزیز صاحب نے خبر بھی اس کے اوپر شائع کی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیانی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو بہت سے لوگ ہمارے ٹکٹ نہیں لیں گے جو ٹکٹ لیں گے وہ بھی شاید ہار جائیں اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جب آپ خود بار بار یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج ہمیں نہیں جیتنے دیتی تو پھر جس بندے نے الیکشن لڑنا ہے جو آپ کا نظریاتی کار کو نہیں ہے جو جس کا یہ بزنس ایک طرح کہ وہ اقتدار میں آتا ہے اور پھر وہ چیزیں جائے کرتا ہے تو وہ کیوں ایک ایسی جماعت کا ٹکٹ لے گا جس کو پتا ہے کہ یہ ٹکٹ لینے کا مطلب خود پہ اپنی سیاست پہ خود کچھ حملہ کرنے کی مترادف ہے تو وہ کیوں ان کا ٹکٹ لے گا پھر ایک اور اپروچ بھی ہے وہ اپروچ یہ ہے کہ ع عوام میں بھی یہ بیانیاں بہت عد تک جو ہے اس میں ایک لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے غصہ آیا ہے لوگوں کے اندر ہے حمداللہ محبت کے ساتھ ملاقاتیں ہو یہ سے پہلے جتنے بیانات ہو اسمائل گجر کا بیان ہو جعوید لطیف کا بیان ہو آیا صادق کا بیان ہو نوازشی کے بیانات ہو مریم کے بیانات ہو پی ڈی ایم کی ڈلسے ہو ان تمام چیزوں میں جو کچھ ہوا اس میں عوام میں بھی ایک پرسپشن ہے کہ نولی وہ بیانیاں لے کر چل رہی ہے جو کہ پا اتحال میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ نولی کو یا تو توڑا جائے گا یا وہ خود ٹوٹ جائے گی یا نولی جو خود ایک تاثر دے رہی ہے کہ ہم جیتنے کی پوزیشن میں تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہرا دیا جاتا ہے یعنی وہ خود شکست کا ایک تاثر دے رہے ہیں تو کون ایسی جماعت کا دوپتی ہوئی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے تو اب نوازشی بھی اگر پاکستان آ جاتے ہیں اور وہ جیل چلے جاتے ہیں تو پھر تو کنفرم ہے نولی کا ٹوٹنا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مجھے ایک بار کیسر شاہ صاحب ہیں گجرات سے ہیں اور یو ایسی ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ پوائنٹ کہا تھا اور ان کی یہ مجھے بات کسی ہاتھ تک بیلیڈ لگی انہوں نے یہ کہا کہ جب نوازشریف لندن گئے یہاں سے ایک ایسے محول میں جب عمران خان وزیراعظم ہیں اور نوازشریف انٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ ساری چیزیں تھیں اور وہ عمران خان جس کا پورا بیانی ہے یہ تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو رولاؤں گا میں لوٹا ہوا پیسے ان سے نکلواؤں گا اور میں ان کو رولاؤں گا اس عمران خان کو بھی ایک پورا محول بنا کر مجبور کر دیا گیا کہ اس عمران خان نے کہا کہ جی اگر یہ انڈیمٹی بانڈ دیتے ہیں تو نوازشریف باہر علاج کے لیے چلا جائے کیونکہ اس وقت میڈیا نے جو محول بنایا تھا اس میں یہ ہی تھا کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی کو بری خبر آ سکتے ہیں نوازشریف کے والے سے حالت بہت خراب ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسر شاہ صاحب کہ جب نوازشریف اس طرح سے گئے یوکے تو بیورکریسی کو کیا پیغام گیا پنجاب کی بیورکریسی کو اور بہت سرے لوگوں کو یہ پیغام گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نوازشریف اداروں میں آج بھی نوازشریف کے کوئی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور اداروں کی مدد سے نوازشریف باہر گئے ہیں تو جور نوازشریف عمران خان کے ہوتے ہوئے باہر چلا گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ نوازشریف دوبارہ یعنی اس کی پارٹی دوبارہ اقتد ہے اور اس کے بعد بیورکریسی نے بہت ٹاف ٹائم دیا بھی سہی منان خان کو چاہیے یہ وجہ ہو یہ ان کا ایک موقف ہے کہ ایسر صاحب کا لیا کوئی بھی ہولے کہ بیورکریسی نے بہت ٹاف ٹائم دیا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تیس سال سے جس ایک فیملی کی انویسمنٹ ہو بیورکریسی کے اوپر مختلف طبقات کے اوپر جیسے میڈیا کے اوپر بڑا راج ہے اچھے بیورکریٹ بھی ہیں اچھے کام کرنے والے بھی ہیں لیکن بڑا جیسے میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں ب نوازشی کو ان کو بڑا حسانات ہیں کسی کے کسی رشدار کو نوکری دے دی کسی کو کوئی بینکوں سے کرزے دلوا دیئے کسی کو کوئی جو ہے وہ کوئی میں کسی کو کوئی پیٹرال پمپ دے دیا گیا کسی کو کسی اور طرح سے نواز دیا گیا اس سے پہلے پیبلز پارٹی کی دور میں بھی آپ دیکھیں سرکاری حاج اور عمرے جو ہے وہ مفت کرائے گئے ہر طرح سے میڈیا کو نواز آ جاتا تھا بلکہ سندھ میں مجھے کو بتا رہا تھا کہ اندرونے سندھ میں بہت سے صحافی جو ہے وہ سرکاری ملازم ہیں جو تھوڑا سا اچھا صحافی جو ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹ کر سکتا ہے اس کو سرکاری نوکری دے دی جاتی ہے اسے اپلائج کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لیے ہر طبقے میں ہر جگہ پہ نوازشیب کی انوازشیب تو تھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک امنان حان کو یہ دھچکہ لگا کہ بیورکریسی کو یہ پیغام گیا بہت سے لوگوں کو یہ پیغام گیا کہ نوازشیب باہر چلا گیا ہے تو جو اتنے ایک مشکل حالات سے نکل کے اور چلا گیا ہے اور تاثر یہ دیا نون لیگ نے بھی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا شباش نیم نے فوج ادا ڈیل کی لیکن بہرحال میری اپنی ذاتی راہ یہ ہے کہ ہماری بھی پرسیپشن اس وقت گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا فوج نے کردار ادا کیا نوازشیب باہر پیٹنے میں لیکن بہرحال بہت سے باخبر لوگ جو فوج کے معاملات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اندر سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اس وقت تاثر یہ بن گیا تھا جس پہ عمر عمران خان جیسے مضبوط آساب کی شخصیت بھی وہ یہ پریشان ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو میڈیا بار بار پلیٹ لیٹس ہو جائے ساری چیز نے کر رہا تھا کہ کوئی بھی مس حیب ہو سکتا ہے اور وہ مس حیب ہوگا تو ظاہر ہے عمران خان کو یہ تھا کہ پنجاب میں بھی ایک وہ بھٹو والی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس لئے عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جائیں لیکن انڈیمٹی بانڈ کی شرط رکھی جس کو پر لہورہ کوٹ نے ختم کر دیا تو اب اگر نوازشیب آ جاتے ہیں اور وہ جیل چلے جاتے ہیں تو یہ کلیر میسج ہوگا کہ شریف خاندان is no more پاکستانی پولیٹکس میں کوئی ان کا آگے کوئی چانسز نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نوازشریف جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈے میں بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ ان کی اپیلیں واقعی سماعت کے لیے وہ سننا شروع کر دی گئے دلت وہ دیکھے گی کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ آپ کو بلاتے رہے آپ نہیں آئے تو ہم آپ کیوں آپ کی اپیلیں سنیں اور اگر اسلام آبادی کوٹ اپیل نے سن بھی لے تو یہ کہاں کوئی تیہ ہے کہ وہ ان کو بری کر دیں گے اور اسلام آبادی کوٹ بری کر بھی دے تو یہ کیسے ہم ابھی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ان کی بریت کو برکار رکھے گی تو تین کیسز ہیں ایک میں بھی کنوکشن ان کی ہو جائے تو ظاہر ہے وہ جیل سات دس چودہ سال بھی ہو سکتی ہے ایک اور یہ جو انہیسمنٹ کے لیے نیب کی ترخواست ہے تو اس لیے پھر بالکل چانسز ختم ہو جائیں گے تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو جس وجہ سے ان کے اپنی پارٹی میں ہے کہ پارٹی ٹوٹ سکتی ہے توڑی جا سکتی ہے توڑوائی جا سکتی ہے اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امنان خان کے بارے میں تین سے چھ ماہ پہلے پرسیپشن یہ تھی کہ بترین حکومت ہے بترین طرز حکمرانی ہے ناکام حکومت ہے ناکام حکومت ہے ناکام حکومت ہے معیشت تو تباہ اور برباد کر دیا لیکن اب تین ماہ چھ ماہ بعد آپ دیکھیں مہنگائی بڑا مسئلہ ہے لیکن اور اور جو معاشی اشاری دیکھیں اس میں بہتری آئی اور چیزیں ایک ایسے لگ ہے کہ چیزیں آپ بہتری کی طرف جائیں گی گو کہ ابھی چیزیں بہتر ہی مہنگی ہو رہی ہیں اس پر حکومت کی اس طرح سے ایک تو ایک فیکٹر ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے امریکہ میں آپ دیکھ لیں رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں پھر پیٹرول کی قیمت انڈرنیشن مارکیٹ میں اوپر گئی اب پھر تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے تو وہ ریلیف اگر حکومت دیتی عوام کو تو چیزیں بہتر ہوں گی لیکن اور ایک یہ پرسیپشن بن گ ہے کہ ہاں یار ان کے بہتر ہی چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں اور بہتر ہو سکتی ہیں تو یہ نونلی کے اندر ایک ہے اور پھر نونلی کے بیانی کو بڑا دھشکہ لگا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ حامد میر جیز سے لوگ کیا کہتے تھے کہ جس نواز شیف کو میں جانتا ہوں یہ نواز شیف پاکستان سے باہر نہیں جائے گا شباز شیف اس کو بھیجنا چاہتا ہے لیکن نواز شیف پاکستان سے باہر نہیں جائے گا اس نواز شیف نے جس نواز شیف کے بارے میں حامد میر کہتے تھ یہ زمانت کی درخواست نہیں دے گا کیونکہ یہ انقلابی ہو چکا ہے یہ نظریاتی ہو چکا ہے یہ ڈٹ جائے گا لڑ جائے گا فوج کو بڑا ٹاف ٹائم دے گا اور اب نواز شیف فوج کو نہیں چوڑے گا اس نواز شیف نے چھے درخواستیں دی زمانت کی جس نواز شیف کے بارے میں حامد میر صاحب کہتے تھے کہ یہ نواز شیف پاکستان سے باہر نہیں جائے گا یہ نوے والا نواز شیف نہیں ہے وہ نواز شیف باہر گیا جب وہ باہر جاتے ہیں نواز شیف تو اس کے نیاز کے پرگرام میں ہم میر صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر نوازشف ایک ماہ میں واپس نہ آئے سب سے زیادہ میں بات کروں گا لیکن وہ نوازشف ایک ماہ میں تو کیا واپس آتے دو سال مکمل ہونے والے ہیں اور وہ نوازشف ناصر یہ ہے کہ پاکستان واپس نہیں آرے بلکہ وہ یوکے کے اداروں کے آگے ہاتھ ماند کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہی رہنے دیں میں پاکستان نہیں جانا چاہتا وہ پاکستان جہاں اقتدار لینا چاہتا ہوں وہ پاکستان جہاں پیسہ لوٹنا چاہتا ہوں وہ پاکستان جہاں کا پیسہ لوٹ مار کر کے یہاں لے آئے ہوں لیکن اس پاکستان میں نہیں جانا چاہتا ہاں جب کبھی کوئی اقتدار ملنے کیا ہوگا اس کے لیے جاؤں گا جدوجہد کے لیے نہیں جاؤں گا جدوجہد کی بات کرتے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کونسا انقلابی لیڈر ہوتا ہے جو اس طرح سے آ کے لیڈ نہیں کرتا اپنی پارٹی کو اپنے لوگوں کو جو جس انقلابی لیڈر کو تاریخ میں کوئی ایسا انقلابی لیڈر کوئی اور نہیں ہوگا جس کو جیل میں مچھر کاٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں جیل برداشت نہیں کر سکتا جو جیل میں کہتا ہے کہ مجھے وہ کھانے نہیں مل رہے جو میں گھار کھاتا تھا اس لئے میں جیل نہیں کاٹ سکتا تو جو جیل میں جو جیل کا کھانا نہیں کا سکتا کہ اگر کہ پھر کھانا ان کو گھر سے بھی جاتا تھا جو جیل کا کھانا نہیں کھا سکتا جس کو جیل میں مچھر کاٹتے ہوں اور زرداری صاحب ان کو بڑا تانہ دیتے تھے کہ تم تو کہتے تھے کہ جیل میں مچھر کاٹتے ہیں وہ کیسے وہ شخص انقلاب لائے سکتا ہے اور وہ شخص جو خود باہر بیٹھا ہے اس کی اولاد باہر بیٹھیا اور وہ پاکستان میں اپنے لوگوںوں کو کہتا ہے کہ تم نکلو میرے بیٹے تو باہر بیٹھیں گے لیکن تم جہاد کے لیے نکلو تم ڈاٹ جاؤ تم لڑ جاؤ تم جانے قربان کر دو میرے بیٹے اور میں ادھر بیٹھے ہیں ہم نے اپنا جو پیسہ بنایا ہے اس پیسے کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ بچائیں گے اس کا تحفظ کریں گے تو کیسے لوگ ایسے بندے کے لیے نکلیں گے اور پھر جو پرسیپشن مولی کے بارے میں نے ایک ہوتا ہے کہ وہ بن رہی ہے کہ وہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کا بیانی اور ان کی زبان بول رہے ہیں اور حمداللہ محب جیسے لوگوں کو مل رہے ہیں اور میں نے تو ویسے انہیں لائٹر نوٹ ایک ٹویٹ بھی کیا تھا دو ٹویٹس کیے تھے ایک یہ کہ یہ بہرحال نواز شیف صاحب نے یہ عزاز اپنے نام کر لیا ہے کہ وہ پاکستان کے تین بار کے وزیراعظم رہنے والی شخصیت جن کو پاکستان کے عدالتوں نے بھی جھوٹا بددیانت قرار دیا اور ان کو اب یوکے کے ادارے بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی آپ بیمار ہیں آپ پاکستان نہیں جا سکتے یہ دعویٰ آپ کو درست نہیں ہے کیونکہ ہاؤسپیٹل میں آپ ایڈمنٹ نہیں ہوئے رپورٹس آپ کے باس ہیں نہیں علاج آپ کرا نہیں رہے اور اوپر سے آپ کہتے ہیں پاکستان میں یہ بیانیاں بک سکتا ہے یہاں ان کے لوگ یہ بیانیاں خلید سکتے ہیں لیکن یوکے کے اداروں نے ابھی تاکن کا بیانیاں یہ نہیں خلیدہ گو کہ پچھلی ویڈیو میں میں اس خطشے کا عزاز ضرور کر چکا ہوں کہ یوکے کے ادارے بارگینے کی پوزیشن میں زبردست آ گئے ہیں وہ نواز شیف کے ساتھ بارگین کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو یہاں رکھتے ہیں لیکن یہ یہ پھر آپ کو پاکستان میں سرویسز دینی پڑیں گے اور نواز شیف ایک کمزور پوزیشن میں وہ دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت اتنی فرسٹیشن میں وہ کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف تو دوسرا میں نے یہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جیسے وہ فلم تھی پنجاب نہیں جاؤں گی بہت ہٹ ہوئی تھی کروڑا روپی کس نے بزنس کیا تھا مہوش حیات اس میں تھی ہمائیوں صحیح تھے تو میں نے یہ کہا کہ اگر ایک فلم یہ بنا دی جائے کہ پاکستان نہیں جاؤں گا تو اس میں زیادہ پروٹینشل ہے اس میں زیادہ دمخام ہے یہ زیادہ فلم چل سکتی ہے اور یہ ایک سارے ریکارڈ فلم انٹرسٹری کے توڑ دے گی اگر یہ کوئی فلم جا ہے اس کے اوپر بناتا ہے تو لیکن آتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر جس پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں نواز شنیل نے جو درخواست دی کہ میں یوکے میں رہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر جو فیصلہ ہوا نہ تو وہ درخواست یہ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نہ وہ فیصلہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اس فیصلے میں جو ذرائع جو بتا رہے ہیں جو وہاں سے دو سے ہمارے رپورٹ کر رہے ہیں یا جو ایک آپ ایسا سمجھیں کہ جو ایک تھوڑا سا آپ ذہن پر زور دے تو جی سمجھ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو انہوں نے جھوٹا کہا ہے بددیانت کہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ بیمار ہیں کہاں آپ بیمار ہیں آپ کی کوئی رپورٹ یہ نہیں بتاتی کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان میں آپ کی وہ علاج نہیں ہو سکتے اس لئے آپ یوکے بیٹھے ہیں تو اس لئے نواز شیف کے لیے میں صورتحال جو ہے وہ بہت آہ کمپلیکیٹڈ ہے اور پھر آپ مریم صاحبہ کے ٹوئٹس دیکھیں وہ ٹوئٹس بھی بڑے عجیب ہیں اور ان ٹوئٹس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہہ رہی ہیں ویزا ایشو پر اوپر سے لے کر نیچے تاکہ حکومتی ہوتیداروں کی شلانگیں اس بات کی علامت ہے کہ نواز شیف کس بوری طرح ان کے عصاب پر سوار ہے نواز شیف سے زینی شکاس کھا چکی نواز شیف سے زینی شکاس کھا چکی اس جالی حکومت کو معلوم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نواز شیف ناصر پاکستان کا حال بلکہ انشاءاللہ مستقبل بھی ہے بھئی وہ شخص کیسے پاکستان کا مستقبل ہو سکتا ہے جو پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے جو پاکستان کے ہسپیتالوں سے علاج نہیں کرانا چاہتا جو پاکستان کے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرانا چاہتا جو عدالتوں میں کہتا رہا کہ میں تو یوں کیسے علاج کروں گا مجھے پاکستانی ڈاکٹروں پر اتبار نہیں ہے کیونکہ میں علاج وہاں سے کراتا تھا جو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا جو پاکستان میں اپنے بیٹوں کو نہیں رکھنا چاہتا جو پاکستان میں اپنے شکاہ صاف لکھی نظر آ رہی ہے جس کو باقی شاید بعد میں پڑھیں گے یہ آج پڑھ رہے ہیں کسی کا قد کار کام کرنے کی کوشش سے بونے قاداور نہیں ہو سکتے یہ بھی سمائی نہیں آتی مریم صاحبہ کی کہ مظلم نواز شریف صاحب کیسے قاداور شخصیت ہو گئے کہ جو میں اب بتا رہا ہوں کہ انقلابی لیڈر فرنٹ سے آ کے پھر لیڈ کرتے ہیں وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے وہ سب سے پہلے اپنی جان دیتے ہیں اپنی جو کوئی بھی قربانی دینیوں تھے وہ دیتے ہیں آپ تو جیل نہیں کار سکتے تو آپ تو جیل نہیں کار سکتا جو اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتا جو اقتدار میں آنے کے لیے ہر طرح زبان استعمال کر رہے تو وہ شخص کیسے جو ہے وہ کوئی پاکستان کا یا پاکستانیوں کا مستقبل یا پاکستان کے لوگوں کی ہوپ ہو سکتا ہے تو اس لیے امپورڈنٹ ہے آنے والے دن نولی کے بیانیے کوئی جھٹکہ لگا ہے دیفنڈ نہیں کار پا رہے کوئی لوجک نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی ذرا بات کریں گے ان کے حامی جو صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے نواز شریف نے رسوا کروا کر رکھ دیا ہے اپنے سب سے بڑے حامی صحافیوں میں سے ایک صحافی کو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ